اب ہم اسے مسیوس کرنے کی مثال دیکھیں گے اور مسیوس کرنے کی مثال اس لیے دیکھیں گے تاکہ اس سے ہم خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی بچائیں کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ کوئی چیٹ کر سکتا ہے تو انسانوں کو چیٹ کر سکتا ہے اللہ کو کوئی کبھی چیٹ نہیں کر سکتا اللہ کو تو سب کچھ پتائیے نا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی کبھی نہیں ہے اب سنیے ندیم بھائی جا رہے ہیں ایک شخص کے پاس کہتے ہیں کہ مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ روپے چاہیے ایک سال کے لیے ایک سال بعد ایک لاکھ دس ہزار ریٹرن کرنا پڑے گا تو ندیم بھائی کہتے ہیں یہ تو سود ہے حرام 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 عوض بللہ نہیں چیز مجھے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے رکو تم کہتے ہو کہ سود حرام ہے نا چلو میں تمہیں آئیڈیا دیتا ہوں کیا آئیڈیا دیتے ہیں یہ لوگ یہ سو کالڈ اسلامی بینکس سنیے آج یہ ہو رہا ہے اور بہت افسوس ہے کہ جو اسلامی بینکس کے جو ڈیلنگز ہیں اس میں سے بہت لاج پسنٹیج یہ ہی ہے بہت لاج پسنٹیج ایسے تبرک کے نام میں رونگ تبرک کیا کرتے ہیں وہ سنیے وہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلا میٹل ہے میٹل کے لئے اپلائے کرتے ہیں نورملی یہ فلا میٹل ہے کیا پرائس ہے کونسے میٹل کا کسی کو بھاؤ معلوم ہے ابھی آج کا بھاؤ کوئی میٹل کا بھاؤ معلوم ہے کوپر کا بھولی ہے پانچ سو روپے پر کے جی سنیا ہمارے بھردہ نے بتایا کوپر آج کا بھاؤ 500 روپیس پر کلو ہے سنیے تو بینک کیا کہتی ہے کہ پر کلو کوپر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا کرتی ہے آپ بتائیں گے کہ کیا غلط کی ٹھیک ہے انشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہ میں بتاؤں گا کیا غلط ہوا وہ آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ پانچ سو روپے پر کلو ہے تو یہ ایسی سو کال اسلامی بینک ندیم بھائی کو کہتی ہے کہ یہ کوپر ہے ایک ہزار کلو کتنا ہوگا ٹوٹل کرو فائلیکس ایک ہزار کلو ہم نے تمہیں بیچے ہم نے تمہیں بیچے ایک ہزار کلو کوپر پانچ سو روپے پر کلو کے بھاؤ سے ایک ہزار کلو بیچ دی ہم نے تمہیں لیکن تم پانچ لاکھ کا پیمنٹ ایک سال بات کرنا ٹھیک ہے جو پانچ سو روپے کلو ہے اسے بیچ دی ہے اب سنیے اب کہتے ہیں یہ کس کا ہے یہ کوپر کس کا ہو گیا ابھی اب یہ کوپر تمہارا ہو گیا ندیم بھائی اب ایسا کرو کہ تم یہی کوپر جو ایک ہزار کلو اب تمہارا ہے نا تم یہی کوپر ایک ہزار کلو چار سو پچاس روپے کلو میں ہمیں بیچ دو کیش ٹوٹل کرو کتنا ہوا سارے چار لاکھ چار سو پچاس روپے کلو میں ایک ہزار کلو تم ہمیں واپس بیچ دو کیش کیا ملا آخر میں ندیم بھائی کو سارے چار لاکھ روپے کیش ملا کیا دینا ہے کب دینا ہے اور نام کیلئے کپر بیچ میں آیا تھا کپر صرف نام کیلئے تھا ایکچول میں کیا ہوا سارے چار لاکھ روپے ملے پانچ لاکھ روپے دینا ہے نیم سے کپر کو بیچ میں لے کے آئے تھے اب وہ کپر کی جگہ کوئی بھی میٹل کو لے کے آتے ہیں کوئی بھی چیز کو اس میں گلت کیا ہے چلی آپ لوگ بتائیے ایک من ایک من count پلیو فرسپ اینجا ہی نہیں تھا جب پسیشن جب تک ہےشو اور چیز ہے تو ایک چلی صرف پسیشن نہیں تھا کس کے پاس نہیں تھا پسیشن ایجا نہیں تھا بنک کے پاس تو تو بینک کے پاس پسیشن نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نیم سے کھوڑا پر لے کے رکھتے ہیں لے نمچ سیکچھ کھوڑا پر لے کے گوڈ آن incumb matter رکھ دیتے ہیں تو انہیں کچھ ایک کام کرنا پڑا کیا کام کرنا پڑا گوڈاؤن لے کر اس میں ایک اوپر رکھنا پڑا تاکہ آپ جب یہ اوبجیکشن اٹھاؤں گے تو وہ جواب دے دیں گے آپ کو ہاں سیکنڈ بلی اس میں ایک کنڈیشن ہو گئی نا کہ آپ آپ ہی مجھے ریٹن دیں گے ایک کنڈیشن ہو گئی نا کنڈیشن اس میں بلکل صحیح کنڈیشن یہ ہو گئی کہ یہ یہاں سے خرید رہے ہیں وہیں پہ واپس بیچ رہے ہیں اور بیچنے کے لیے خرید آیا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کنڈیشن جیسے مثال کے طور پر تجارت میں کچھ کنڈیشن کو ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں تجارت کے اندر کنڈیشن میں سب کنڈیشن جائز ہوتی ہے لیکن دو ٹائپ کی کنڈیشن نا جائز ہوتی ہیں ایک کنڈیشن یہ کہ کوئی کہہ ہے کہ میں یہ ٹرانزیکشن اس شرط پہ کروں گا کہ تم وہ ٹرانزیکشن کروں میں تم سے یہ موبائل اس شرط پہ خریدوں گا تمہارا کہ تم میرا موبائل خریدوں یا جیسے نکاح کے اندر ایسا کرتے ہیں لوگ اسے نکاح شگار کہتے ہیں شگار کہ futuristic کیا کہتا ہوں میں تمہاری بہن سے شادی اس شرط پہ کروں گا کہ تمہاری بہن سے شادی کروں یہ نکاح بھی نا جائز ہے یہ ٹرانزیکشن بھی نا جائز ہے جو ادر ٹرانزیکشن کی ہونے پر ایسا ٹرانزیکشن کرنا ناجائز ہے یہ شرط ناجائز ہے اور دوسری شرط وہ ناجائز ہے جس سے وہ transaction کا جو بنیاد ہے نا جیسے میں یہ بیچنے تیار ہوں لیکن تم use نہیں کروں گے مطلب کیا ہے کہ تم نے پھر بیچے کیا تو یہ کیا ہے یعنی جو اس کی condition اس کی بنیاد کو ہی ہلانے والی چیز ہے تو بنیاد جو basis ہے اس condition کی وہ ہلانے والی condition ہے وہ جائز نہیں ہے اب یہاں پہ یہ جو condition ہے کہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں کہ تم خرید ہوں گے یہ condition ایک غلط بات ہے یہ ایک بات آپ نے بالکل صحیح catch کری لیکن اور catch کرو کہ کیا غلط ہے loss کیونکہ وہ اس کو پیسے چیئے تو وہ پیسے ہوں کا ویسی شکل نکال رہے ہیں ایک حدیث ہے جو ہم دیکھتے ہیں ابودعود میں ہیں صحیح سنت سے حدیث نمبر 3455 کتاب الاجارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبدالعہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا تَبَا يَا تُم بِلْ اِنَا جب تم اِنَا کا ٹرانزیکشن کرنے لگو اِنَا آئین سے آتا ہے آئین یعنی سیم کہ یہ سیم ہے یہ جو پروڈکٹ ہے سیم ہے یعنی بیچنے والا خریدنے والا دونوں سیم یہی بیچ رہا ہے یہ خرید ہے تم نے بیچے کیوں جب خریدنے کا تھا یعنی بوگس تم نے بیچے کیوں جب تمہیں خریدنا ہی تھا تھوڑی دی پانچ منٹ بعد تو بیچے کیوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اینَا کا ٹرانزیکشن کرنے لگو اپنی بچھروں کی پوچھوں کو پکڑ لوں گے یعنی کہ وہی چیزوں سے خوش ہو جاؤں گے دنیا کی چیزوں سے اور خیتی باڑی سے ہی خوش ہو جاؤں گے جو تم سے ہٹائی نہیں جائے گی تب تک جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں ہوں گے تو تب تک جب تک دین پر واپس نہیں ہوں گے تب تک یہ زلت تم پر ہٹائی نہیں جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینَا ٹرانزیکشن کو حرام کیا یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے نا یہ بیچنے اور خریدنے والا سیم ہے یہ ٹرانزیکشن حرام ہے اسلام میں اب یعنی کہ وہ پوری پاؤں کے نیچے سے زمین ہی گائب ہو گئی کیونکہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کرنے کے لئے پہلے سے بلوک آ چکا ہے کون حدیث تک پہنچے گا کون جا کے لکے آئے گا کون جا کے لکے بتائے گا کہ یہ پورا بوگس ٹرانزیکشن ہے یہ سود کو جائز بنانے کی ایک کوشش ہے جو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس بات کو نافذ کیا اور معلوم ہے آپ کو کون لوگ ہیں جو ایسا اینہ کا ٹرانزیکشن کرتے ہیں سودی بینکس کرتے ہیں نو یہ سو کالڈ اسلامیک بینکس کی کام کرتے ہیں سو کالڈ اسلامیک بینکس جو ہے ایسی اب دیکھیں علم کی کمی کی وجہ سے آدمی کو چاہیے اسلام کا نام آ جائے اسلام کا نام ہو لیکن وہ کچھ بھی چیز ہو کیسی بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں اوریجنلی اسلامیک چیئے ہم اسلامیک بینکس چاہتے ہیں کہ آئے لیکن حلال صحیح والی اسلامیک بینکس آئے ایسی بھوگس والی اسلامیک بینکس نہیں آنی چی جیسے میں آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ پہ آپ ہی ایک ٹرینڈ دیکھیں گے کیا ٹرینڈ ہے کہ پٹیکلر چیز ہے فلی میوزیکل پورا کے پورا میوزیکل چل رہا ہے کچھ اور اس کے سٹارٹنگ میں آئے گا نو میوزیکل انسٹرمنٹس فل تو میوزیک ہی ہے فل میوزیک ہے اب میوزیک ہی لگ رہی ہے لیکن نو میوزیکل انسٹرمنٹس وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے میوزیکل انسٹرمنٹس یوز نہیں کیا وہ میوزیک کا ساؤنڈ کیسے 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 کر کے نکال کے لکھیا ہے لیکن ساؤنڈ تو میوزیکل لگتا ہے لیکن یوز نہیں کیے تو یہاں کیا ہے اب یہ میوزیک تو حرام ہے تو نو میوزیکل انسٹرمنٹس یوز لکھ کر کے میوزیک لکھ رہا ہے تو لوگ لے لیں گے نا پھر سنیں گے اچھے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو آج کہ ہی سارے جگہوں پر ایسا آ رہا ہے کہ کوئی چیز ان اسلامی چیز کو اسلام کا نام لگا کر کے اس کو اسلامی بنائے جائے وہی چیز یہاں ہو رہی ہے سود کو ری پیکج کرنے کا طریقہ ہے جو تورک کے نام سے کرتے ہیں لیکن تورک کی جائز شکل بھی ہو سکتی جو ہم نے ڈسکس کیا لیکن اس کے اندر سیم پروڈکٹ اینہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہی ہے جیسا کہ میرا ایک فلیٹ ہے اور اگریمنٹ گیارہ مہنے کے اگریمنٹ لیے گا ہے اور پچاس آرہو ڈیپاؤزٹ میں نے لے لیا اور اس کو میں دس ہزارو مہنے سے دے رہا ہوں جو ڈیپاؤزٹ میں نے جو پچاس ہزارو پر لیا تو وہ کیسا ہے بھائی کا سوال ایک بہت کومن سوال ہے سوال یہ ہے کہ ہیوی ڈیپاؤزٹ کے تعلق سے تو ہم نے دیکھا اسی وجہ سے یہ سوال پوچھا ہے رہا ہے کہ کوئی اگر ہیوی ڈیپاؤزٹ لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں بھاڑا کم کر رہا ہے وہ تو گلت ہے وہ ہم نے پوری ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ وہ ڈیپاؤزٹ کے ڈسکشن میں جو بات آئی کہ ڈیپاؤزٹ یوز نہیں کر سکتے یوز کر رہے ہیں تو وہ کرز ہو گیا کرز کے بدلے میں جو بینیفٹ دیں گے وہ بینیفٹ سودھ ہوتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل سا ڈیپاؤزٹ ہے جیسے نارملی بھی لوگ پچاس ہزار ایک لا کے ڈیپاؤزٹ رکھتے ہیں اگر ایک نارمل والا ڈیپاؤزٹ ہے ہیوی والا ڈیپاؤزٹ نہیں ہے تو یہ نارمل ڈیپاؤزٹ کے تعلق سے یہ لینا صحیح ہے یا نہیں ہے اور لیے تو یوز کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جو ڈیپاؤزٹ لیے تو پچاس ہزار تو میں لے رہے ہی ڈیپاؤزٹ اور ہر میں نے جو دس ہزار پر جو میں نے کرایا لے رہا تو وہی کرایا لے رہا اور جو ڈیپاؤزٹ میرے پاس میں اس کا راکھا ہوئے تو وہ کیسا ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا الیکٹرک بل ٹیلی فون بل پے کیے بغیر چلے آتے ہیں کچھ مان لیجیے کہ اگر پراپیٹی میں کچھ فرنیچر ہے کچھ ایسٹس ہے کچھ چیزیں ہیں فکچرز ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز ڈیمیج کر دیں گے خالی کرنے کے بعد معلوم پڑے گا کہ یہ میری چیز ڈیمیج ہو گئی تو نارملی لوگ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے طور پر کچھ لینا چاہتے ہیں تاکہ اگر کچھ باقی رہ گیا ایک مہینے کا رنٹ یہ بغیر کوئی جا رہا ہے تو اس کا کچھ ڈیپاؤزٹ باقی ہوگا تو وہ رنٹ کور کرنے میں آسانی ہوتی تو نارملی ڈیپاؤزٹ کے اندر سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے اندر رہن کا مقصد یعنی کہ سیکیورٹی کا مقصد ہوتا ہے اور کیا اس مقصد سے کوئی اگر کچھ رقم لے رہا ہے تو وہ لینے کی اجازت ہے ڈیپاؤزٹ کے طور پر سیکیورٹی کے طور پر تو ہاں سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ کے طور پر ایک چیز کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ایک سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ لے سکتا ہے لیکن پھر سے بات یہ ہے یوز نہیں کر سکتا ہے اب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم یوز نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ ایسی کوئی شکل لی جائے جو یہ ڈیپاؤزٹ بھی نہ لے یہ ڈیپاؤزٹ بھی وہ نہ لے اور ان کا کچھ بینفٹ ہو جائیں تو جیسے مثال کے طور پر اگر یہ ڈیپاؤزٹ لے کر بھی یوز نہیں کر پائیں گے تو لو ہی کیوں اگر لے کر یوز ہی نہیں کر پائیں گے تو لوگ بولتے ہیں لو ہی کیوں تو کیوں نہ وہ ایسا کریں کہ ایڈوانس رنڈ لے لیں بارہ مہینے کا گیارہ مہینے کا ایڈوانس رنڈ لے لیے رنڈ کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا رنڈ تو لے کر یوز کری سکتے ہیں افکاس وہ تو آپ کا ہی ہے جو چیز ڈیپاؤزٹ کے نام سے لی گئی وہ چیز ڈیوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ رہن کا قائدہ یہ ہے کہ رہن استعمال نہیں کر سکتے وہ ڈیپاؤزٹ ہے اور ڈیوز کرنے تو وہ کرس ہو گیا پھر کرس کا فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں تو ایک الگ بات ہویا آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تجارت اور کرس مطلب کوئی کہا ہے کہ تم مجھے کرس دو تو ہی میں تمہیں ساتھ تجارت کروں گا تم مجھے یہ کرس دو اتنا لپے لون دو کہ تم بھی میرا یہ خریدو تو میں تمہارا یہ خریدوں گا تو یہ ویسے ٹائپ کی چیز بن رہی ہے تو کارز تو نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیپاؤزٹ ہی رہے گا اب جب ڈیپاؤزٹ ہے یوز نہیں کر پائیں گے تو لے ہی کیوں کیوں نہ کوئی اور چیز لے لیں یا منیمائز کر لیں یا پوز ڈیٹڈ کسی نے کوئی چیک لے کر رکھ دیا کہ کہیں کچھ کوئی چیز ایسی ہے جو اس نے میری اگر ڈیمیج کیا تو میں چیک ڈیپاؤزٹ کر دوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ مارکٹ کی ریالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیپاؤزٹ بھی نہیں چاہیے ایک لاکھ میں اس کی بدلے میں مجھے یہ تمہارا چیک دے دینا سیکیورٹی کا تو اسے رنٹ کچھ پانچ سو ہزار پہ اور مل جائے گا وہ جو شخص جو اتنا بھی ڈیپاؤزٹ نہ لے تو اس کو شاید رنٹ اور مل جائے گا یا تو وہ اور بیٹر ٹرمز نیگوشیٹ کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپاؤزٹ کے نام سے لیتا ہے تو وہ یوز نہیں کر سکتا باقی ادوائز یہ ایک آپشن ہے ہم شروع کر رہے ہیں جو اسلامی خلال آلٹرنیٹیف مداربہ کا پہلے مداربہ کیا ہے ہم اسے آج کی زمانے کی موڈرن بزنس لینگویج میں ونچر کیپٹیل کہتے ہیں مداربہ کا کنسپٹ کیسا ہے کہ ایک شخص ہے جو بزنس آئیڈیاز ہے اس کے پاس بزنس پلانز ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بزنس آئیڈیاز اور پلانز کے ساتھ کوئی فیزبل بزنس کریں خود بھی کمائیں انہیں بھی کمانے کا موقع ملے تو اب اس سچویشن میں ایک اگریمنٹ ہے جو ایک ٹائپ کی پارٹنرشپ ہے تو مدارب کون ہے جو ایکچولی کام کرے گا بزنس کرے گا اور دوسرا ہے جسے سلیپنگ پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں ونچر کیپٹلس بھی کہہ سکتے ہیں جو پیسے والا ہے رب المال وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرے گا اب جب وہ پیسے کو انویسٹ کرے گا کے مثال کے طور پر عبدالواہد بھائی کپڑے کے ڈیلر ہے ان کے پاس بہترین بزنس پلانز ہے اچھے سے اچھے طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں لیکن کیپٹل کی ضرورت ہے یہ کیپٹل انویسٹ کر رہے ہیں عبدالواہد بھائی بزنس کرنے والے ہیں اب دونوں بات کریں گے ان کا پیسہ ان کی محنت ٹرمز میں شریعت نے فکس کر کے نہیں دیا ہے کہ پروفیٹ پسنٹیج اتنا ہی ہونا چاہیے دونے کا تو پھر ڈٹرمائن کیسے کریں گے پیسے پروفیٹ پسنٹیج کیا ہوگا میوچول باہمی رضا مندی سے میوچول کنسنٹ سے نگوشیشن سے بات چیت کر کے پتا چلے گا کہ کیا ہے صحیح بات پتا چلے گا کہ کیا ہے صحیح پسنٹیج اور وہ چیز میوچولی اگری ہوگی تو جیسے مثال کے طور پر یہ چاہیں گے کہ سکسٹی پسنٹ پروفیٹ میرا ہو کیونکہ پوری محنت میری ہوگی فورٹی پسنٹ ان کا یہ کہیں گے نہیں مجھے ففٹی پسنٹ چاہیے کہیں گے نہیں سکسٹی فورٹی جو بھی اگری ہو جائے وہ چیز اگرید ہے سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ سکسٹی فورٹی سے کنٹینیو کرتے ہیں تو بزنس جو ہوگا اس میں سکسٹی پسنٹ پروفیٹ ان کا ہوگا فورٹی پسنٹ پروفیٹ ان کا ہوگا یہ ایک ٹائپ کی پارٹنرشپ ہی ہے اسے مداربہ کہتے ہیں اب پروفیٹ ہوا تو ٹھیک ہے لاؤس ہوا تو جس کا کیپٹل ہے اس کے کیپٹل میں سے لاؤس ہوگا جس کی محنت ہے اس کی محنت میں سے لاؤس ہوگا ان کی محنت ان ریمیونریٹڈ ان کمپنسیٹڈ یعنی ان کی محنت کر کے ان کو کچھ ریمیونریٹشن کمپنسیشن کچھ پیسے ملے ہی نہیں کچھ فائدہ ہوا نہیں محنت گئی پیسے بھی نہیں ملے لاؤس ہوا اور جنہوں نے پیسے لگا ہے ان کے پیسے میں سے وہ پیسے کی ویلیو جیسے ایک لاکھ لگایا تھے ایک لاکھ لگا کر وہ پیسے کی ویلیو اگر لاؤس ہو گیا تو ویسے ان کے پاس capital جو ہے نمی ہزار ہو گیا دس ہزار لاؤس ہو گیا تو یہ ہے مداربہ کا concept تو لاؤس جو ہوتا ہے ان کا effort ہوتا ہے ان کا پیسہ ہوتا ہے مداربہ میں پیسے کا investment ایک کی طرف سے ہے لاؤس ان کا جو لاؤس ہوگا وہ ان کی محنت ہوگی لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ میں پورا بزنس نہیں ہو پائے گا ان کے پاس ایک لاکھ invest کرنے کے لئے ہے ابھی انہیں چاہیے دس لاکھ تو دس لاکھ میں اب وہ دس ایسے investors کو لے سکتے ہیں جو دس venture capitalists invest کریں گے اور mutual agreement کے ساتھ جو چیز تیہ ہوگی وہ چیز کے تحت کام آگے بڑے گا انہیں اگر زیادہ capital چاہیے یہ زیادہ investors لے لیتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن problem یہ ہے کہ investors کو ڈر ہے کہ اگر یہ پیسے لے کر چلے گئے تو یہ ڈر کو کیسے حل کریں آپ میں سے کون بتائے گا کیا ڈر ہے انہیں کہ ہم اپنے پیسے invest تو کر رہے ہیں ان کے ساتھ انہیں ڈر ہے کہ پیسے لے کر چلے گئے تو ہم کیا کریں گے اب یہ ڈر کا کیا کریں آپ نے پہلے کہا تھا کیا کہا آپ نے guarantor تو یہ investor کہیں گے کہ کوئی guarantor ہے آپ کا جو آپ کی guarantee دے دے جو mutually third party ہو اور جو آپ کی زمانت لے تو خالد بھائی guarantee دینے تیار ہے ہاں تیار ہیں آپ کہ ہاں میری guarantee ہے اب guarantee دینے تیار ہے تو یہ business کو facilitate کرنے میں آسانی ہوگی اب مان لیجئے کہ اور کیا کر سکتے ہیں guarantor کے علاوہ اور کیا possibility ہے بتائیے written written میں contract بنیں دو witnesses ہو قرآن کی آیت جو ہے نا جب آپس میں کوئی کرزے کا معاملہ ہو کیونکہ یہاں future کا معاملہ ہے یہ آج invest کر رہے ہیں future میں ان کو جو آئے گا فکتبوہ لکھو اور لکھ کر کے دو witnesses بناو وہ کریں گے اور کیا کریں گے security deposit کیا آپ کے پاس security deposit کے طور پر کچھ ہے دیکھیں اتنا بڑا investment ہے کچھ security deposit آپ دے سکتے ہیں تو security deposit لے سکتے ہیں تو teknی پچھتے ہیں تو موسیقی